بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظمان میں رکھیں اور آپ سب کی پریشانہ دور فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اچھا آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی رسیپی شیئر کروں گی آج میں بناؤں گی خلیت ناہل ٹھیک ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ہنی بریڈ کام ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے خمیر یعنی یسٹ ٹھیک ہے وہ اس میں جائے گا تقریبا ہاف کپ اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور اس میں جائے گا تقریبا ہاف ٹی سپون سالٹ کا وہ اس میں جائے گا اور اس میں میں ایڈ کروں گی تقریبا تین ٹیبل سپون شوگر ٹھیک ہے اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون دہی کا آپ چلیں تو اس کو دہی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ اچھی اس کی ڈوب بنتی ہے یہ ہو گیا اس میں اب ہم ایڈ کریں گے تقریباً تین ٹیبل سپون آپ بٹر یا گھی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین ٹیبل سپون یہ ہو گیا اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا مکس اس میں اب اس میں میں ایڈ کروں گی دو کپ میدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں تقریباً ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر وہ اس میں جائے گا اس کو ہم مکس کر لیں گے اوکے جی یہ تھوڑا سا مکس ہو گیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً دو ٹیبل سپون ملک پورڈر کے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ڈو اچھے سے ہم ریڈے یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا دیکھیں ہاتھ ہمیں میں نے تیل لگا ہے وہ میں تھوڑا لگا کے اس کو رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے اوکے جی یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو چکی ہے اس کو پورا گھنٹا ہو چکا ہے تھوڑا سا ہاتھ ہمیں تیل لگیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح ڈو ہونی چاہیے آپ کی اس کو ہم نکال لیں گے اچھا یہ دیکھیں پہلے دیکھیں میں نے اسی طرح سے اس کو اسی طرح رول بنا لیا اسی طرح سے ٹھیک ہے پھر اس کو میں نے کاٹ لیا دیکھیں اسی طرح اچھا اس طرح کاٹ کے پھر دوبارہ میں نے یہ کٹ لگایا ایسے دیکھیں اسی طرح ان کو بھی ایک طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹا ہم نے کاٹ لیا اب دوسرا یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے کر لینا ہے یہ بھی بہت ایسی رہتا ہے یہ ہو گیا اب میں نے لیے یہ چیز چیز کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیس کر لیے اور یہ ہے تل سفید تل اور ہم نے کیا کرنا ہے ایک لینا ہے بیکنگ ٹری اس میں تھوڑا سا ہم بٹر یا گھی گریز کر لیں گے اچھا اسی طرح سے اسی طرح سے یہ لے کے تھوڑا سا یہ دیکھیں اسی طرح سے کر لینا ہے اور اس میں یہ چیز کا پیس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بند کر دینا ہے اسی طرح سے اور جیسے چھوٹا سا اسی طرح سے ہم رول کر لیں گے اسی طرح سے گول کی طرح بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم رکھتے جائیں گے اسی طرح اوکے جی یہ دیکھیں یہ مچھلہ بند چکے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسی طرح کی بیکنگ ٹری بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لیں گے ملک ٹھیک ہے اور اس پیسی طرح سے ہم لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں رکھ دوں گے تقریبا دس سے بارہ منٹ کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح اچھا جی یہ دیکھیں اس کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو امون میں رکھوں گی تقریبا بیس سے پچیس منٹ کے لئے وان ایٹی ڈگری میں ٹھیک ہے اوکے جی یہ ماشاءاللہ خلیت و ناحل بند چکے ہیں اچھا آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ چاکلیٹ میلٹ کر کے یا اس میں کریم آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں کنڈینس ملک تھوڑا سا ایسے ڈالوں گی اسی طرح سے ہلکا سا بس جتنا آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے جی اندھا ہے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ بنائے بہت ہی اچھا بنائے اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اگر یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا بہت خیال کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر